بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے قبض کے بارے میں ہر بیماری کی طرح اس کی بھی بے شمار وجوہات ہیں لیکن اہم اسباب میں سے بے وقت کھانا، ناقص کھانا اور کچھ سینشی نہیں ہے جن لوگوں میں کھانا کھانے کا کوئی وقت نہیں جب دل چاہا، کھا لیا، ایک ترطیب سے نہیں کھاتے اور نائن کی وقت مقرد ہے ناقص کھانے کا مطلب ہے غیار متوازن فراہ متوازن فراہ میں گوشت، سبزیاں ڈالیں، فرود، دودھے، شامل ہیں آباب لوگ صرف گوشت سکھانا چاہتے ہیں ڈالیں، سبزیاں انہیں ناپساند ہیں، اسی طرح فرود بھی کام استعمال کرتے ہیں اور اکثر لوگوں کو دودھے سے بھی نفرت ہوتی ہے کرسین شینے کا مطلب ہے کچھ لوگ بردش نہیں کرتے انہیں اکسرسائز کرنا یا کوئی گیم کرنا اچھا نہیں لگتا تو ایسی رویہ قبل کا سواب بنتا ہے قبل سے بجنے کے لیے ایک تو کھانا مقرعہ وقت پر کھائیں اور ضرور کھائیں صبح کا ناشتہ، دوپیر کا کھانا اور رات کا کھانا ضروری ہے اس کے علاوہ اپنی پراغ میں گوشت کے ساتھ ساتھ سبزیاں اور ڈالیں ضرور شامل کریں اگر آپ کو گوشت میں ہی کھانا ہے تو اس میں سبزی یا ڈال کا دعفہ ضرور کریں پرود اور سلاح کے بھی اپنی پراغ میں جگہ دیں دو دے بھی اہم ہیں بردش کے لیے اگر آپ کو گراؤن کی سولد میں اثر نہیں ہے تو گھر میں کوئی گیم کھیل سکتے ہیں بے شمار ورسز کے طریقے ہیں آپ گھر کے اندر ہی کر سکتے ہیں اب آتے ہیں علاج کی طرف آپ کو دو طرح کے علاج بتاتے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مٹھی بار مٹھی بار کشمش لیں اسے سابقی بھی کہتے ہیں اور دھو کر سوا ناشتے کے ساتھ پہلے یا بعد میں لے سکتے ہیں اگر آپ کو کشمش نفسند ہے یا آپ کو شکر ہے تو آپ دوسرا طریقہ پر عمل کریں دوسرے طریقے میں آپ دستانیں کلے چنوں کے لیں انہیں رات کو بھگو دیں اور سوا ناشتے سے پہلے چھبا کر کھا لیں دونوں طریقے قبض دور کرنے کے لیے آسان اور بہترین ہیں ان کی مقدار ایک عوست آدمی کے لیے ہے آپ انہیں کچھ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور شکر کریں